خزانے کی تلاش جو اسی طرح گوہ میں گھومتے رہتے ایک دن سلطان نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ابھی بھی کھیتوں میں کام کر رہا ہوں لیکن میرے بعد ان نڑکوں کا کیا ہوگا انہوں نے تو کبھی سخت محنت بھی نہیں کی یہ تو کبھی کھیت میں بھی نہیں گئے سلطان کی اہلیہ نے کہا آہستہ آہستہ وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے وقت گزرتا گیا اور سلطان کے لڑکوں نے کوئی کام نہیں کیا ایک دفعہ سلطان بہت بیمار ہو گیا اور وہ طویل عرصے تک بیمار رہا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ چاروں لڑکوں کو فون کرے اس کی بیوی نے چاروں لڑکوں کو بھلایا اور انہیں لے کر آئے سلطان نے کہا اب میں زیادہ دن نہیں جیوں گا سلطان بہت پریشان تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹوں کا کیا بنے گا اسی لیے اس نے کہا بیٹے میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہے وہ میرے کھیتوں کے نیچے ہے میرے بعد آپ نے اس سے خزانہ نکال لینا ہے اور آپس میں بانٹ لینا ہے یہ سن کر چاروں لڑکے بہت خوش ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد سلطان کی موت ہو گئے سلطان کی موت کے کچھ عرصے کے بعد لڑکوں نے دفن شدہ خزانہ تلاش کرنے کے لئے کھیت میں گئے انہوں نے صبحوں سے شام سارا دن کھیت کھو دیا لیکن انہیں کوئی خزانہ نظر نہیں آیا لڑکے گھر میں آئے اور اپنی والدہ سے کہا ماں باپ نے جھوٹ بولا ہے ہمیں کھیتوں میں کوئی خزانہ نہیں ملا اس کی والدہ نے کہا آپ کے والد نے اپنی زندگی میں یہ مقام اور کھیت کمایا ہے اور اب تم سب نے یہ کھیت خود ہی لیا ہے تو اس میں بیج لگاؤ اس کے بعد لڑکوں نے بیج بویا اور ماں کی ہتائیت کے مطابق پانے دیا کچھ عرصے کے بعد فصل پک کر تیار ہو گئے لڑکوں نے اسے بیج کر اپنا منافق مایا جس کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور والدہ نے کہا آپ کے محنت ہی اصلی خزانہ ہے یہی بات آپ کے والد آپ کو سمجھانا چاہتے تھے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کاہلی چھوڑ کر سخت محنت کرنی چاہیے محنت کرنا انسان کی اصلی دولت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرنس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن